بسم اللہ الرحمن الرحیم محترم ناظرین اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سربراہ جمعیت علماء اسلام حضرت مولانا فلو رحمان صاحب کی شاہ سلمان کی مشیر شیخ صالح آل شیخ سے ملاقات بین الاقوامی مذہبی اور سیاسی امور اور دو طرف تعلقات پر تبادل خیال کیا گیا ہے جمعیت علماء اسلام سندھ کے سیکرٹری جنرل علامہ راشد محمود سمرو اور سربراہ جمعیت علماء اسلام کے معتمد خاص مفتی عبرار بھی موجود تھے یاد رہے کہ اس سے پہلے قائد جمعیت مولانا فلو رحمان صاحب شیخ مکی الحجازی دامت برکاتہ منادیہ اور سادر جمعیت علماء حضرت مولانا سید ارشد مدنی صاحب دامت برکاتہ منادیہ سے بھی تفصیلی ملاقات کر چکے ہیں ان ملاقاتوں میں مولانا عبدالغفور حیدری اور مولانا راشد محمود سمرو صاحب بھی شریک تھے ان سی پی سی آر کے چیئرمین کو جمعیت علماء حضرت ملاقات نے بھیجا نوٹس جمعیت اوپن سکول اور دینی مدارس کے خلاف جھوٹے اور گمراک ان بیانات واپس لیں بسورت دیگر قانونی کاروائی پر مجبور ہوں گے تفصیلات کے مطابق ان سی پی سی آر کے چیئرمین کے ذریعے دینی مدارس اور جمعیت اوپن سکول کو بدنام کرنے کے خلاف جمعیت علماء حضرت نے سخت قدم اٹھایا ہے اس سلسلے میں صادر جمعیت علماء حضرت مولانا محمود حسن مدنی دامت برکات منالیہ کی طرف سے معروف وکیل ورندہ گرور نے مذکورہ چیئرمین کو خط لے کر سات دن کے اندر تحریری طور پر اپنا بیان واپس لینے کا مشورہ دیا ہے ورنہ ان کے خلاف قانونی کاروائی کی جائے گی نوٹس میں صاف کہا گیا ہے کہ جمعیت علماء حضرت جیسی تاریخی اور وطن پرور جماعت کو بدنام کرنے اور اس پر جھوٹے الزامات آئید کرنے کی کوشش کسی بھی صورت میں قابل قبول نہیں ہے نیز یتنے بڑے عہدے پر بیٹھے شخص کے لیے جی زیبہ بھی نہیں ہے جمعیت علماء حضرت نے اس نوٹس کے ذریعے لگائے گئے بے بنجاد الزامات کی تبدیل کی ہے مختلف میڈیا چینلز کے ذریعے پھیلائے گئے ان الزامات نے جمعیت اوپن سکول کی ساتھ کو متحصر کیا ہے جبکہ یہ ادارہ پسماندہ کمیونٹیز خاص طور پر مسلم اقلیت کی تعلیمی ضروریات کی تکمیل کے لیے وقف ہے جمعیت علماء حضرت نے میڈیا کو بھی متوجہ کیا ہے کہ وہ ایسے جھوٹے بیانات کو جاری کرنے سے گریز کرے جو معاشرے کی بہتری کے لیے کام کرنے والی تنظیموں کو بدرام کرنے کا سبب ہیں آزربائی جان افغانستان کے ساتھ معیشت زرات تیل اور گیز کے شعبوں میں تعاون بڑھانا چاہتا ہے تفصیلات کے مطابق نئے وزیراعظم براہ سیاسی امور مولوی عبدالکبیر سے کابل میں آزربائی جان کے سفیر الہام محمدوف نے سپیدار پیلس میں ملاقات کی ہے صدارتی محل ارگ نے ایک پریس ریلیز میں کہا ہے کہ ملاقات کے دوران آزربائی جان کے سفیر الہام محمدوف نے کہا کہ آزربائی جان اور افغانستان مذہبی ثقافتی اور تاریخی مشترکات کے ساتھ ایک دوسرے کی علاقائی سالمیت کا احترام کرتے ہیں الہام محمدوف نے مزید کہا کہ آزربائی جان افغانستان میں سیکورٹی کو جقینی بنانے انتظامی بدونوانی کے خاتمے اور منشیات کی کاشت پیدوار اور سمگلنگ کے خاتمے میں امارت اسلامیہ کی کامیابیوں کو سراتا ہے انہوں نے کہا کہ یہ ایک تاریخی موقع ہے کہ آزربائی جان قابل میں اپنے سفارت خانہ کھو رہا ہے کیونکہ وہ افغانستان کے ساتھ تمام شعبوں میں اچھے تعلقات کا خواہاں ہے الہام محمدوف نے کہا کہ آزربائی جان افغانستان کے ساتھ معیشت زرات تیل اور گیز کے شعبوں سمیت کسی پین کوریڈور میں تعاون بڑھانا چاہتا ہے آزربائی جان کو ان شعبوں میں امارت اسلامیہ کی جامع حمایت کی ضرورت ہے دنی اسنا مولوی عبدالکبیر نے الہام محمدوف کو قابل میں ان کے نئے مشنہ اور سفارت خانے کے افتتاح پر مبارک بات دی اور کہا مجھے امید ہے کہ آپ کا کردار افغانستان اور آزربائی جان کے درمیان تعلقات کی ترقی میں اہم اور محصر ثابت ہوگا مولوی عبدالکبیر نے مزید کہا کہ امارت اسلامیہ آزربائی جان کے ساتھ تعلقات کو فروغ دینے اور مختلف شعبوں میں تعاون بڑھانے میں دلچسپی رکھتی ہے اور نے گورگو کارباہ کے معاملے میں ہمیشہ آزربائی جان کے موقف کی حمایت کی ہے اور یہ حمایت اہندہ بھی جاری رہے گی انہوں نے کہا کہ دونوں ممالک کے پاس سیاسی اقتصادی اور رہداری تعاون کے فروغ کے لیے بہترین مواقع موجود ہیں اور ان مواقع سے باہمی احترام کی فضاء میں کام لینا ضروری ہے نائے وزیراعظم نے وضاحت کی کہ امارت اسلامیہ وسطہ اور جنوبی ایشیا کی درمیان اقتصادی پل کا درجہ حاصل کرنے میں دلچسپی رکھتی ہے اس لیے ہم خطے کے ممالک کے ساتھ اقتصادی اور تجاتی تعلقات کے ذریعے معاشی استحکام کے لیے کام کرنا چاہتے ہیں انہوں نے کہا کہ امارت اسلامیہ افغانستان کی جغرافیائی محل وقوق اٹرازٹ اور تجارت کے بہتر حالات فراہم کرنے کے لیے استعمال کرنا چاہتی ہے اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ آزربائی جان کے سرمایہ کار افغانستان میں سرمایہ کاری کریں امارت اسلامیہ انہیں سعودیات فراہم کرے گی نائے وزیراعظم نے اپنی گفتگو کے آخر میں کہا کہ امارت اسلامیہ علاقہ استحکام ترقی کا حامی ہے لیکن خطے کا استحکام خطے کے تمام ممالک کی مشترہ کا کام اور تعاون پر منحصر ہے امارت اسلامیہ افغانستان کے وزیر حج وعقاف شیخ الادیس ڈاکٹر مولوی نور محمد ساکب اور علماء کے وفد نے اس باکستان کے دورے کے دوران دار الحکومت تاشکن کے دینی اور اسلامی مراکز کا دورہ کیا وزارت حج وعقاف کی طرف سے جاری کردہ پریس ریلیز میں کہا گیا ہے کہ وزیر حج نے تاشکن شہر میں مدرسہ امام بخاری اور تعلیم مرکز کتابوں کی نمائش اور لیبریری کی دورے سمیت اس مدرسہ کی تدریسی عمل حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں لکھی گئے قرآن اور مصطف کی نمائش اور شہر کے قیدینی اداروں کا دورہ کیا ہے ذرائع نے مزید بتایا کہ مذکورہ وفد نے تاشکن میں واقع اسلام آباد جامعہ مسجد میں نماز تراویح بھی ادا کی ہے یاد رہے کہ ازباکستان کے دورے کے دوران وزیر حج وعقاف نے ازباکستان کے مفتی آزم سے بھی ملاقات کی ہے اس ملاقات میں دونوں فریق کے درمیان تعلقات کی مضبوطی اور فروغ اور قریبی تعاون کے علاوہ دونوں ممالک یعنی افغانستان اور ازباکستان کے علماء کے درمیان تعلقات میں ہم اہنگی مساجد اور مدارس کے دینی تعلیم کے میدان میں تجربات کے تبادلے پر گفتگو کی گئی ہے اسی طرح افغان وزیر ارشاد حج وعقاف ڈاکٹر مولوی نور محمد ساقب نے وفت کے ہمراہ ازباکستان کے دورے پر تاریخی شہر بخارہ کے حکام سے بھی ملاقات کی ہے ملاقات میں دو طرف تعلقات بالخصوص ارشاد حج وعقاف کے شعبے میں باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلے خیال کیا گیا علماء کے درمیان جامع تعلقات تعاون اور مدارس میں تدریس کی میجار کی بہتری پر بھی بات چیت کی گئی ہے وزیر مادنیات اور پٹرولیم سہرات غوریان آئرن مائن کے ٹھیکیداروں کی ملاقات تفصیلات کے مطابق وزیر مادنیات اور پٹرولیم شیخ الدین شہبدین دلاور سے صبح حرات میں غوریان آئرن کان کے ٹھیکیداروں نے ملاقات کی ہے اس ملاقات میں غوریان آئرن مائن کے ٹھیکیداروں نے مشینری ایکسپلوریشن سیکورٹی اور دیگر شعبوں میں اپنی تجاویز اور مطالبات وزارت کی قیادت کے ساتھ شیئر کیے ہیں وزیر مادنیات اور پیٹرولیم نے بھی ان کی تجاویز اور مطالبات سننے کے بعد ملک میں مذکورہ آئرن مائن کھولنے کا فیصلہ کیا اور آئرن مائن کو ملک کی معاشی ترقی میں اہم قرار دیتی ہوئے ایکسپلوریشن پرمٹ سیکورٹی اور دیگر شعبوں میں سہولیات فرام کرنے کے لیے ان کے ساتھ تعاون کا جقین بھی دلایا ہے گورنر افغانستان بینک سے اٹلی کے سفیر کی ملاقات تفصیلات کے مطابق افغانستان بینک کے گورنر ہدایت اللہ بدری سے افغانستان میں اٹلی کے سفیر میسیز نتالیا اور وفد نے ملاقات کی ہے اس ملاقات میں بینک آف افغانستان کے گورنر ہدایت اللہ بدری نے ملک کی معاشی صورتحال افغانی کرنسی کے استحقام کے عوامل بینکنگ سیکٹر کی صورتحال اسلامی بنکاری کے فیروغ مالیاتی شمولیت اور متعدد امور پر تفصیلی گفتگو کی انہوں نے مزید کہا کہ بینک آف افغانستان قوانین و زوابط کی روشنی میں دنیا کے تمام مالک مالیاتی اور بینکنگ اداروں کے ساتھ بہتر تعلقات کا خواہا ہے اور پچھلے دھائی سالوں میں ہم نے ان اداروں کے ساتھ بہتر تعلقات قائم کیے ہیں ملاقات میں افغانستان میں اٹلی کے سفیر میسیز نتالیا نے بھی افغانستان کے معاشی اور مالیاتی استحقام اور افغانی کی قدر برقرار رکھنے کی اہمیت کا ذکر کیا اور اپنی طرف سے متعلقہ شعبوں میں تعاون کا وعدہ کیا ہے اٹلی افغانستان کے ساتھ صحت پانی حفظان صحت اور دو طرف تعلقات کے شعبوں میں تعاون کے لئے تیار ہے تفصیلات کے بطابق ناہ وزیراعظم براہ انتظام امور مولیو عبدالسلام حنفی سے افغانستان میں اٹلی کی سفیر نتالیا نے اور افغانستان کے لئے اٹلی کے نمائندہ خصوصی جیان فرانکو نے ملاقات کی ہے اطالوی سفیر نے اس ملاقات میں افغانستان میں سیکورٹی کی بہترین صورتحال اور عمارت اسلامیہ کی کامیابیوں پر خوشی کا اظہار کیا انہوں نے افغانستان کے لئے اٹلی کی امداد کا ذکر کرتی ہوئے کہا کہ اٹلی افغانستان میں ترقیاتی منصوبوں پر عمل درامت کا خواہاں ہے صحت پانی و صفائی اور دو طرف تعلقات کے شعبوں میں تعاون کے لئے تجار ہے نائے وزیراعظم نے افغانستان میں اٹلی کی سفیر کا خیر مقدم کرتے ہوئے افغانوں کے ساتھ اٹلی کے تعاون کو سراہا نائے وزیراعظم نے مزید کہا کہ امارت اسلامیہ افغانستان جورپی اور دیگر ممالک کے ساتھ باتجیت اور باہمی احترام پر مبنی اچھے تعلقات چاہتی ہے اور افغانستان میں تمام سرمایہ کاروں کا خیر مقدم کرتی ہے انہوں نے واضح کیا کہ افغانستان میں مجموعی طور پر امن و امان کی بحالی منشیات اور انتظامی بدنوانی کا خاتمہ امارت اسلامیہ کی کامیابیوں میں سے ہیں انہوں نے یقین دلایا کہ امارت اسلامیہ افغانستان کی سرزمین کو دوسرے ممالک کے خلاف استعمال کرنے کی اجازت نہیں دے گی اسی کے زمن میں آپ کو یہ خبر دیتے چلیں کہ وزیر خارجہ مولوی امیر خان متقیہ فضلاللہ سے بھی ان کے دفتر میں افغانستان میں تالوی سفیر میسیس نتالیا اور اٹلی کی خصوصی نمائندہ براہ افغانستان نے ملاقات کی ہے ملاقات میں فریقہ نے حالیہ دوہ اجلاس اور اقوام متحدہ کے دیرہکار میں افغانستان کے بارے میں ہونے والی اجلاسوں کے علاوہ مغربی ممالک کے ساتھ عمارت اسلامیہ کے دو طرفہ اور کسی رجہتی تعلقات کے فیروغ اور افغانستان کے لیے اٹلی کی امداد کے بارے میں بات چیت کی ہے اتالوی سفیر نے کابل میں اتالوی سفارت خانے کی سرگرمیوں کو فسد دینے کی کوششوں کا بھی ذکر کیا اور مزید کہا کہ اٹلی افغانستان کے عمام کے لیے انسانی امداد کے علاوہ اقتصادی شعبوں میں عالمی بینک اور اس کے شراکتدار اداروں کے ساتھ مل کر کام کر رہا ہے جو افغانستان کے لیے فائدہ مند ثابت ہوگا اس کے ساتھی وزیر خانجہ نے اس ملاقات میں کہا کہ عمارت اسلامیہ دنیا کے تمام ممالک کے ساتھ مصبت تعلقات چاہتی ہے اور تمام ممالک کے لیے بات چیت کے دروازے کھلے ہیں انہوں نے مزید کہا کہ مغربی ممالک بھی دنیا کے دیگر ممالک کی طرح امارت اسلامیہ کے ساتھ بات چیت کر سکتے ہیں اور افغانستان کے مسئل پر گفتگو کر سکتے ہیں امارت اسلامیہ کسی بھی اس سرگرمی کا خیر مقدم کرتی ہے جس سے افغانستان کے عوام کی خوشحالی جڑی ہو حماس غزہ میں اسرائیلی جاریت روکنے کے لیے کوششہ ہے تفصیلات کے مطابق اسلامی تحریک مضامت حماس کے رہنما عسام حمدان نے بیروت میں پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا ہے کہ حماس کی پوری کوشش غزہ کی پٹی پر مسلط کی گئی اسرائیلی جاریت کو روکنا اور غزہ کے جنگ زدہ عوام کو ریلی فراہم کرنا ہے پریس کانفرنس سے خطاب میں انہوں نے کہا کہ غزہ کے پٹی کے عوام نے جس ثابت قدمی اور بہادری اور استقامت کا مظاہرہ کیا ہے اس کی کہیں اور مثال نہیں ملتی دشمن نے فلسطینیوں کے جینے کے آخر امید تک ان سے چین لی ہے اور غزہ کے روزے دار گھاس کھا کر سہری کرتے اور افتاری کرتے ہیں قابض دشمن ریاست نے فلسطینیوں پر بھوک اور پیاس کو ایک جنگی ہتھیار کے طور پر استعمال کرنا شروع کیا ہے اور غزہ کی پٹی میں لائی جانے والی امداد کو مستحقین تک نہیں پہنچنے دیا جا رہا ہے غزہ کے عوام بھوکے اور تکلیف میں ہیں مگر ان کی رگوں میں مظاہمت کا خون دورتا ہے اور انشاءاللہ ظلم اور ناانصافی کا سیادور جلد ختم ہوگا انہوں نے کہا کہ حماس اپنے عوام پر استیارہانہ جنگ کو ختم کرنے کے لیے ہر ممکن کوشش طاقت اور اثر رسوخ کا استعمال کر رہی ہے امداد اور انسانی مدد پہنچانے کے لیے ہر طرف اپنی کوششوں اور مسائی کو تیز کر رہی ہے تاکہ وہاں موجود ہمارے مریض لوگوں کی زخموں پر مرہم رکھا جا سکے انہوں نے نشاندہی کی کہ حماس مصر اور قطر میں سالس کرنے والے برادر ممالک کے ذریعے مذاکرات کی راہ پر گامزن ہے اور اس نے اپنے عوام اور مضاحمت کی ترجیحات کے حصول کے لیے ان اصولوں اور بنجادوں کے مطابق ایک جامعہ ویجن پیش کیا جو ہم معاہدے کے لیے ضروری سمجھتے ہیں جاریت کو روکنے بے گھر ہونے والوں کو ان کی رہشگاہوں پر واپس بھیجنے غزہ کی پٹی سے قابض افواج کے انخلاع اور انداد کے آغاز کو تیز کرنے میں کوششیں جاری ہیں انہوں نے نشاندہی کی کہ حماس نے سالس بھائیوں کی مطالبات کا جواب دیا اور وہ لچک فراہم کی جس سے معاہدے کی راہیں کھلیں اور گیند قابض راست کے کورٹ میں آگئی مگر دشمن کا مقصد غزہ کی پٹی میں خون خرابہ جاری رکھنا اور افراتفری کا محول پیدا کرنا ہے انہوں نے کہا کہ منگل کی شام سالس ممالک نے چودہ مارچ بروس جمرات کی شام کو تحریک پیش کردہ تجویز کے بارے میں قابض فوج کا موقف ہمیں پہنچ چایا یہ عمومی طور پر منفی رد عمل ہے اور اس کا کوئی جواب نہیں ہے ہمارے لوگوں کی مطالبات اور ان کی مضاہمت جاری ہے انہوں نے کہا کہ غزہ کی پٹی پر مسلط کی گئی جنگ میں امریکی کی آشیر آباد سنہت فلسطینیوں کا قتل عام جاری ہے